ابو جزا اس سعید حالت احرام میں احرام باننے کے بعد شکار کرنا منا ہے حالت احرام والے شخص پر یعنی محرم کے لئے شکار کرنا درست نہیں ہے اب تو شکار وغیرہ کے کوئی مسائل نہیں ہے جب شکار کی اجازت تھی ہے جس طرح اس وقت شکار کیا جا سکتا تھا اگر کوئی محرم حالت احرام میں شکار کرے تو پھر اس سے یہ جنایت سرزد ہوگی یہ گناہ اگر اس سے ہوگا تو اس پر دم لازم آئے گا حالت احرام میں شکار کرنا منا ہے اب یہ حالت احرام میں شکار کے احکام بیان کی جائیں گے حدیث نمبر 356 حدثانی زید بن علی نبی جدیہن علی رضی اللہ عنہ قال حضرت علی فرماتے ہیں حالت احرام والا شخص یعنی محرم شکار کو قتل نہیں کر سکتا اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا اس کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا اور اس کے پیچھے نہیں جا سکتا صرف شکار کرنا منا نہیں ہے بلکہ شکار کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتا یعنی کسی دوسرے شخص کو نہیں بتا سکتا کہ فلان جگہ خرگوش ہے فلان جگہ جانور ہے لہذا تم شکار کرو نہ وہ اس کو مشورہ دے سکتا ہے نہ اس کی طرف اشارہ کر سکتا ہے اور نہ شکار کا پتا بتا سکتا ہے اور نہ یہ خود شکار کے پیچھے جا سکتا ہے حدیث نمبر تین سو ستاون حدثان زید بن علیہ نبیہ جدیہن علیہ رضی اللہ عنہ قال فی النعامت بدنت وفی البقارت الوحشیت بدنت وفی حمار الوحشی بدنت وفی الظبی شات وفی الضبع شات وفی الجرادت قبضت من طعام حضرت علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شتر مرق کے شکار میں ایک اونٹ کی قربانی دینا لازم ہوگی یعنی اگر کوئی محرم حج یا عمرے کا احرام باننے والا شخص اگر شتر مرق کا شکار کر لے حالت احرام میں تو اس پر دم لازم آئے گا وہ کیا ہے ایک اونٹ قربانی میں دینا لازم ہوگا نیل گائے کا اگر شکار کرے تو ایک اونٹ کی قربانی ہوگی وحشی گائے کا اور اگر نیل گائے کا شکار کرے تو اس میں بھی ایک قربانی دینا ہوگا یعنی شتر مرق وحشی گائے نیل گائے وغیرہ کا اگر شکار کرے محرم تو ایک اونٹ اس پر قربانی دینا لازم ہوگا جس کو دم کہتے ہیں شریعت کی اسطلح میں ہرن میں ایک بکری کی قربانی ہوگی اگر محرم ہرن کا شکار کرے تو اس پر دم لازم آئے گا یعنی ایک بکری کی قربانی دینا لازم ہوگا گوہ میں ایک جانور ہے یہ اس کی اگر گوہ کا شکار کرے تو ایک بکری کی قربانی دینا لازم ہوگا اور ٹڈیوں کا شکار کرے تو مٹھی بھر اناج دیا جائے گا یعنی جانوروں کے لحاظ سے مختلف جانوروں کا اگر شکار کرے تو اس کا حکم الگ ہے بڑے جانوروں کا اگر شکار کرے تو بدانا یعنی ایک اونٹ قربانی دینا لازم ہوگا متوسط درجے کے اگر جانوروں کا شکار کرے تو ایک بکری قربانی دینا ہوگا اور اگر اس سے کم نیچے اترے چھوٹے جانوروں کا تو اس میں مٹی بھر اناج دینے کا حکم ہے حدیث نمبر تین سو اٹھاؤن حدثان زیدون علی جنہ نبی جدیہن علی جنہ رضی اللہ عنہ قال لما کانا فی ولایت عمر رضی اللہ عنہ اقبل قوم من اہل شام محرمنا فأصابوا بیضا نعام فأوتعوا وکسروا واخدوا قال فآتوا عمر رضی اللہ عنہ فی ولایت عمر رضی اللہ عنہ فہمم بهم وانتہرهم ثم قال اتبعونی حتى آتی علی جن قال فآتوا علی جن وہو فی ارض لہو بیده مسحات يقلع بها الارض فضرب عمر بیده عدوده وقال ما اخطأ من سمّاك ابات راب قال فقسل قوم علی جنہ بطالبین القصة قال فقال علی رضی اللہ عنہ انترقوا الى نوق ابکار فاترقوها فحلها فما نتجا فما نتجا فنحروه للہ عز وجل فقال عمر رضی اللہ عنہ یا اب الحسن ان من البیض ما يمزق قال فقال رضی اللہ عنہ ومن النوق ما يزلق حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں آپ کے خلافت کے زمانے میں کچھ لوگ ملک شام سے حالت احرام میں آئے انہی ایک شتر مرقع انڈا ملا راستے میں حالت احرام میں تھے اور شتر مرقع انڈا ملا انہوں نے اسے پکڑ کر توڑ دیا اور اس کو کھا لیا حاصل کر لیا یعنی شتر مرقع انڈا راستے میں ملا تو انہوں نے اس کو پکا کر کھا لیا راوی بیان کرتے ہیں وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں آپ کے خلافت کے زمانے میں آپ کے پاس آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مارنے کا ارادہ کیا ان کو تنبیہ کرنے ان کو عدب سکھانے کا ارادہ کیا اور ان کو جھڑکا یعنی غصے میں آئے کہ حالت احرام میں شکار منا ہے شتر مرقع تو شتر مرقع سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے دور رہنا ہے تم نے حالت احرام کا پاس و لحاظ نہیں کیا اور انڈا ملا تو اس کا انڈا کھا گئے اس وجہ سے آپ کو غصہ آیا آپ نے ان کو جھڑکا اور مارنے کا ارادہ کیا پھر آپ نے فرمایا تم میرے پیچھا ہو یہاں تک کہ میں عالی کے پاس جاتا ہوں یعنی اب حالت احرام میں شتر مرقع شکار کرنا یہ تو درست نہیں ہے لیکن شتر مرقع انڈا کھانے کی صورت میں محرم پر کیا چیز لازم آتی ہے محرم کے لئے کیا حکم ہے یہ حکم معلوم کرنے کے لئے تم چلو میرے ساتھ میں عالی کے پاس جاتا ہوں یہ کہہ کر آپ راوی بیان کرتے ہیں پھر وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے آپ کو تلاش کرتے ہیں زمین پر تھے یعنی کاشتکاری کر رہے تھے کھیتی باری کی زمین تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک پھاوڑا تھا جس کے ذریعے وہ زمین کو درست کر رہے تھے یعنی جیسے کسان زمین پر حل چلاتے ہیں اور اس میں بیج بوتے ہیں اس کے لئے جو کوشش محنت کی جاتی ہے کسان کے جو عامل ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دیکھا کہ آپ بھی ہاتھ میں پھاوڑا لیے زمین کو درست کر رہے تھے اس کی مٹی نکال کر اس کو برابر کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ حضرت علی کے کندے پر مار تہوے کہا جنہوں نے آپ کا نام ابو تراب رکھا ہے انہوں نے آپ کا نام ابو تراب غلط نہیں رکھا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مکان تشریف دے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی موجود نہیں ہے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کے اور میرے درمیان کچھ بحث ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ گھر سے نکل کر باہر چلے گئے ہیں مسجد شاید مسجد گئے ہیں آپ جب مسجد جا کر دیکھے آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں مٹی پر آرام فرما رہے تھے آپ کے جسم اور زمین کے درمیان کوئی چیز بچھیوی نہیں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر حضرت علی کو جگایا انہیں اٹھایا اور ان کی پشت مبارک سے ان کی پیر سے آپ نے مٹی کو دور کرتے ہو فرمایا قم یا ابا تراب اے مٹی والے اٹھئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیہوی ایک کنیت یہ لقب تھا حضرت علی کے لئے اس لئے آپ اس کو پسند فرماتے تھے حضرت عمر کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لقب دیا ہے تو آپ نے ان کو مٹی میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو جنہوں نے بھی آپ کو یہ جو لقب دیا ہے ابو تراب کا انہوں نے آپ کو صحیح لقب دیا ہے آپ مٹی کو درست کر رہے ہیں زمین پر کھیتی باری کی تیاری کر رہے ہیں پھر راوی بیان کرتے ہیں پھر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے آنے کا اپنی آمد کا مقصد بیان کیا پورا واقعہ سنایا کہ لوگ حالت احرام میں نکلے تھے اور شتر مرق کا انڈا انہوں نے استعمال کیا اب ان کے لئے کیا حکم ہیں حضرت علی نے فرمایا مسئلہ کا جواب دینے کے لئے آپ نے فرمایا تم لوگ کم عمر اونٹنی کے پاس جاؤ اور اسے جفتی کے لئے نر اونٹ کے پاس لے جاؤ یعنی کم عمر اونٹنی کو ایک اونٹ کے پاس لے جاؤ اور ان دونوں کے میل ملاب سے جو بچہ پیدا ہوگا تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو نر اونٹ کے پاس جفتی کے لئے یعنی صحبت کے لئے ان کے ملاب سے جو بچہ پیدا ہوگا پھر وہ جس بچے کو جنم دے کم عمر اونٹنی اور اونٹ اس بچے کو اس اونٹنی کے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا کوئی کنڈا خراب بھی تو ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی اونٹنی وقت سے پہلے بچے کو جنم دے دیتی ہے یعنی بعض کم عمر اونٹنی ہیں تو وہ بچے کو جنم دے گی یا نہیں دے گی یا پھر وہ بچہ جو پیدا ہو گیا اس سے ناقص الخلقت تو نہیں ہوگا کمزور ایسا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اونٹنی وقت سے پہلے بچے کو جنم دے دیتی ہے یعنی اب یہ جب اونٹنی اور اونٹ کی جفتی کروانے کے بعد جو اونٹنی سے جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے کو شتر مرخ کے انڈے کی سزا کے طور پر جو حالت احرام میں تم نے اس کا استعمال کیا ہے اس کی چونکہ کوئی سزا نہیں بتائی گئی ہے اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جزا حالت احرام میں اگر انڈا کھالے تو اس لیے اس طرح کیا جائے کہ وہ اس اونٹنی سے پیدا ہونے والے بچے کی تم قربانی کر دو اللہ کی راہ میں اس کو دے دو یہی دم ہوگا اس کی طرف سے حدیث نمبر تین سوان ساٹھ وسائلت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن جزائی سیدی فقال رضی اللہ عنہ فیه الجزا قال وئن لم تجد ما تنحره قویمه طعاما ثم تصدق به على المساکین قال رضی اللہ عنہ فئن لم يجد ما يتعیم سام مکان کل نصف ساعن یوما وسائلت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن القارن قال علیہ کفارتانی قال سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن الحلال یقتل السیدہ فی الحرم خال علیہ الجزاؤ قال انقلتو فکر محرمن قتل سیدن فی الحرم قال علیہ کفارتانی ابو خالد واسیتی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید سے شکار کی جزا کے بارے میں پوچھا حالت احرام میں محرم اگر شکار کرے تو اس کا کیا کفارہ ہے تو آپ نے فرمایا اس میں جزا ہوگی انہوں نے فرمایا اگر تمہیں وہ چیز نہیں ملتی جسے تم قربان کر سکو یعنی جانور نہ ملے تو تم اس کی قیمت کے برابر اناج لے کر غریبوں میں صدقہ کر دو اگر کوئی حالت احرام میں محرم شکار کرے تو اس پر جزا لازم ہے یعنی اس پر دم دینا لازم ہے اگر دم دینے کے لئے قربانی کرنے کے لئے اگر بکرا نہ ملے جانور نہ ملے تو آپ فرماتے ہیں اس جانور کی قیمت کے برابر اناج خریدے اور اس کو غریبوں میں صدقہ کر دے امام ازہد فرماتے ہیں اگر ایسی چیز نہیں ملتی ہے جسے تم کھلا سکو یعنی جانور بھی نہ ملے اور کھلانے کے لئے کچھ اناج غزہ اناج غزہ وغیرہ بھی نہ ملے تو تم ہر ایک نفس سعا کی جگہ ایک دن کا روزہ رکھو یعنی اب یہاں صورتیں بتائی جا رہی ہے اگر جانور نہ ملے تو پھر ایسی صورت میں تم کو طعام یعنی غلہ خرج کرنا چاہیے اناج خرید کر غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے اگر اناج بھی دستیاب نہ ہو ایسی جگہ ہو وہاں پر اناج بھی نہ ملے اس وقت تو پھر ہر نفس سعا کی جگہ ایک دن کا روزہ رکھو امام ببو خالد واسیتی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید سے حج قران کرنے والے کے بارے میں پوچھا اگر کوئی ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ادا کرنے والا ہو اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس پر دو کفارے لازم ہوں گے حج قران کرنے والے سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے حالت احرام میں تو اس پر ایک کفارہ نہیں دو کفارے ہوں گے ایک دم نہیں دو دم لازم ہوں گے وہ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید سے حالت احرام کے بغیر شخص کے بارے میں پوچھا حالت احرام میں ایک شخص حالت احرام میں نہیں ہے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھے جو حرم کی حدود میں شکار کو مار دیتا ہے شکار کرنے والا محرم نہیں ہے لیکن حدود حرم میں شکار کیا تو اس کا کیا مسئلہ ہے اس کے لیے کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا اس پر ایک جزا لازم ہوگی ایک تو محرم حالت احرام میں شکار نہ کرے اسی طرح غیر محرم ہے حرم میں شکار نہ کرے اگر حرم میں شکار کرے تو اس پر ایک دم لازم آئے گا یعنی حالت احرام میں نہیں ہے لیکن حرم میں شکار کرنا منع ہے تو جس جیس سے روکا گیا تھا اسی کو وہ انجام دیا ہے اس لئے اس پر ایک جزا لازم ہوگی یعنی اس پر دم لازم آئے گا ایک بکرا قربانی دینا ہوگا میں نے پوچھا اگر وہ حالت احرام میں ہو اور حرم کی حدود میں شکار کو ختل کر دے تو آپ نے فرما اس پر دو کفارے لازم ہوں گے ایک تو حالت احرام میں شکار کرنا منہ ہے دوسرے حدود حرم میں شکار کرنا منہ ہے تو اس نے دو دو غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے دو دو غلطیاں کی ہیں تو اس پر دو دم لازم ہوں گے